پیام انسانیت اور انگباد مہاراشت کی یونٹ کی جانب سے ایک اہم پروگرام ریلوے استشن پر کیا گیا جس میں تقریباً ایک ہزار لوگوں کے مسافروں کے کھانے کا نظم کیا گیا دو گیٹ پر دو ٹیبل اور پلیٹ فارم نمبر پر ایک پر تین جنرل بوگیوں کے سامنے اور ایک سنٹر پر اس طرح دو ٹیبل پلیٹ فارم نمبر دو پر بھی رکھے گئے تھے اس پروگرام میں لیفٹنین کرنل ڈاکٹر ستیش ڈھگے ریلوے استشن کے سپرنٹینڈنٹ ایل کے چکڑے جی آر پی ایف ریلوے کے پی آئی میستر سابڑے اور پیام انسانیت کے اہم رکن ڈاکٹر سنجے پانڈے صاحب موجود تھے پیام انسانیت ٹیم کی طرف سے پورے ملک میں اس قسم کا یہ پہلا پروگرام ہوا بڑا حسین منظر لگ رہا تھا لوگوں نے اس وقت پر رک رک کر پیام انسانیت کے ٹیم کو دوائیں دی کام میں شریک ہونے کا اظہار کیا اور ہمیں بلاؤ سات لو یہ بھی اسرار کیا ہندو بھائیوں نے تو یہ تک کہا کہ ایسی تنظیم پر ہمیں اور ہمارے ملک کو ناز ہے فقر ہے وائرلیوز لائیو اور ہندی نیوز پیپر ندیوٹ ٹائمز آفیس جلگاؤں کے ٹیم بھی اس کام پر پیام انسانیت اور انگباد کی ٹیم کو دعا اور مبارک بات پیش کرتی ہے اور اس وقت نفرتوں کو ختم کرنے اور غلط فہمیوں کو مٹانے شیطانوں کی شرارتوں اور منصوبوں کو ناکام کرنے کا یہ ایک اچھا ذریعہ ہے اور انگباد ریپورٹر امیر نعیم مفتحی کے ساتھ میں مفتی ہارو ندوی وائرلیوز لائیو ہیڈ آفیس جلگاؤں